صحیح بحری شریف کی رواد اٹھا کر کے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُلُّكُمْ رَائِن وَقُلُّكُمْ مَقْشُولُتْ عَنْرَائِيَتِهِ کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَالْرَجُلُ رَائِنُ کی آلِی آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اولاد اپنے گھر کی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا دنیا کے اندر اللہ رسول العالمین نے جو اولاد جیسے نے رہا تھا کی ہے اگر ہم نے اچھے طریقے سے تربیت نہ کی اسلامی تربیت نہ کی ہم نے اس کے عقیے کو ضرور صُّبہ کر آیا ہم نے اسے اسلامی تعلیمات کے ملابی سے تربیت نہ کی تو یاد اپنے قیامت کے دن رب العزت کے انا ہمیں جواب دینا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورجل الرائم کی آری آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ سوال اللہ رب العالمین ہر کس نہیں کرے گا دنیا کے اندر مرتے لکھ ترابٹی گناہی تھی کی نہیں یہ سوال ہر کس نہیں ہوگا یہ سوال بھی نہیں ہوگا دنیا تعلقات بھی نہیں یہ سوال بھی نہیں ہوگا یہ سوال بھی نہیں ہوگا لیکن رب العزت کے یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے قرآن کی تعلقات دی تھی کی نہیں تم نے کتابلہ ورسول کے بابے اسے تعلقات دی تھی کی نہیں یہ سوال ضرور اللہ رب العالمین خیام کے دن گرے گا جب ہم سوچو اگر ہم نے اپنی اورعاد کو اچھے طریقی سے تربیت نہ کی تو خیام کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں کیسے ہم جواب دے پائیں گے اور ایسا باپ ایسے والدین جنہوں نے دنیا کے اندر اولاد کی نعمت کانے کے بعد اسلامی تربیت نہ کی تو قیامت کے دن کو جنت کا حددار نہیں بن سکتے ہیں